ایڈی دروازہ کھٹ کھٹایا ہے دراصل اروند کیجریوال نے بدوار کو معاملے میں سنوائے کے بعد آج بیروار کو دلی ہائی کورٹ میں ایک نئی یاچکہ دائر کی اس میں کیجریوال نے جھوڑ دیتے ہوئے اپنے خلاف کوئی دنڈات میں کاروائی نہ کرنے اور ایڈی درہ گرفتاری سے سرکشہ کی مانگ کی ہے بتا جاتا ہے کہ دلی سیم اروند کیجریوال نے اپنی یاچکہ میں کہا کہ وہ جانچ میں سہیوک کرنے کے لیے انہیں پوری اشنکہ ہے کہ ایڈی انہیں گرفتار کر لے گی دلی ہائی کورٹ میں انترم راحت مانگتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ ایڈی کو انہیں گرفتار کرنے سے روکا جائے اس سے پہلے کیجریوال نے شراب گھٹالا معاملے میں ایڈی کے سبی سمند کی سبدانک ویدتہ کو دلی ہائی کورٹ میں چونتی دی تھی کیجریوال کی اس جاجکہ پر دلی ہائی کورٹ نے بدوار کو سنوائی کی جہاں اس دوران بھی کیجریوال کے وکیل نے کوٹ کے سامنے گرفتاری کا ذکر کیا بتایا جاتا ہے کہ کوٹ نے جب پوچھا کہ کیجریوال سمند ملنے پر پیش کیونہ ہوتے ان کو پیش نہیں ہونے سے کون روک رہا ہے اس پر کیجریوال کے وکیل نے کہا کہ ایڈی کیجریوال کو گرفتار کر لے گی اور اگر انہیں سرکشہ دی جاتی ہے تو وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں وکیل نے کہا کہ اس معاملے میں کیجریوال کو گرفتاری سے سرکشہ کی آوشکتہ ہے کیونکہ چناو نجدیک ہونے پر کیجریوال کو گرفتار کرنے کی ای ڈی کی منشاہ سپسٹ ہے وہیں جب کوٹ نے کہا کہ ایسے کیسے گرفتاری ہو جائے گی کوٹ نے کہا کہ جانچ کے پہلے یا دوسرے دن گرفتاری سماننے پر کریان نہیں ہے کیونکہ ایک جانچ ایجنسی پہلے ایسا کرنے کے کارنوں کو درچ کرتی ہے کوٹ کی اس ٹپنی پر کیجریوال کے وکیل نے آپ نے تاؤں سنجھ سنگھ اور منیش رسودیا کی گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اب کام کاج کی ایک نئی شیلی چلن میں ہے بہرحال بدوار کو اس معاملے محسنوائی میں ڈلی ہائی کوٹ نے 22 اپریل کی طریق لگائی ہے تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں